جیسے کہ آپ تمام کو پتا ہے کہ عیدر آباد میں گزشتہ ایک مہینے سے زائد ارسا ہو گیا ہے بجلی اور پانی کا شدید بوران شہر میں عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا گیا لائٹوں کا ہے اس کو بھی نائلی کا یہ حال ہے کہ اٹھارہ سے بیز بیز گھنٹے تک لائٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی اس کا اعلان نہیں غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ ہے جبکہ کئی علاقوں میں ٹرانس فارمر خرابی کے بہانے سے اتال لیے جاتے ہیں لنکس گرا دیے جاتے ہیں اور کئی کئی دن تک لائٹیں ان علاقوں میں نہیں ہیں چالیس فیصد علاقہ عذاباد کے ایسے ہیں جو کئی کئی دن سے تاریخی میں ڈوبے ہیں رمضان مبارک کے جب سے مہینہ شروع ہوا ایک پانی اور بجلی کا بھران شروع ہو گیا اس غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ سے جہاں عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے تاجر برادری کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا عید کا موقع رمضان کا مہینہ اور اس کے باوجود غیر اعلانی ہے لوڈ شیڈنگ اٹھارہ سے بیس گنتے جاری ہے دوسری طرف پانی کا یہ حال ہے کہ کئی ایٹی پرسن اہدر آباد کے علاقوں میں پانی کی سپلائی یا تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو غلازت بڑا پانی آ رہا ہے جبکہ نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں اور گلیاں طلاب بن چکی ہیں لوگ عبادتوں پر بسٹرب ہوتے ہیں مساجد کے باہر پانی کھڑے ہیں بزاروں میں پانی کھڑے ہیں اس کا ایک انصر یہ بھی ہے کہ واسہ کے تیہ زہ سے زائد ملازمین کو سن حکومت چودہ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ان کی تنخاؤں کے پیسے ریلیز نہیں کر رہی جس کی وجہ سے وہ احتیاج پر ہیں اور اس کا کمیازہ عوام کو ذکتنا پڑا رہا ہے حیث کو اور سن حکومت ان کی نائلی کی وجہ سے ہیدر آباد گزشتہ ایک مہینے سے اس عذاب میں مقتلع ہے عوام سرافہ احتیاج جو کہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہاں کے منتخب نمائند ہیں نہ درمیان ہیں نہ ان کے لئے آواز اٹھانے کو تیار ہیں نہ ہی کوئی سیاسی جماعت اس موقع پر عوام کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے تحریک الہبیق پاکستان نے ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی پالیسی پر عمل کیا اور اس دفعہ بھی عیدر آباد کے لئے تحریک الہبیق پاکستان نے برپور طریقے سے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں پہلے ہم نے عدالت کے دروازہ کھٹ کھٹ آئے آئی کورٹ میں ہم نے اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیٹیشن دائر کی اور اب ہم ان مسائل کے لئے سڑکوں پر آنے کی تیاری کر چکے ہیں تاکہ عیدر آباد کی عوام کو ریلیف فرام کیا جا سکے ہم نے اس سلسلے میں احتیاجی عمل کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے میں ہمارے نائی رحمی زشان ربانی صاحب سے ریکوست کروں وہ اس کا سارا اعلان کریں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاہے ساتھ پا یہ تحریک لبائی پاکستان اپنے ان چار مطابق پر عمل کے لئے نمبر ایک ہیدر آباد اور ہیدر آباد ریجن میں فوری کوٹ اور نظری اور بہت اعلانیہ لوڈ شیڈنگ قتل کی جائے نمبر دو ایڈراباد کے دن علاقوں میں ٹرانسفارمہ کی خرابی یا آدم خرابی کی وجہ سے کئی دن تر بلیلی بھولتا ہے ان علاقوں اور ٹرانسفارمہ کی فوری خراب خراب خرابی بھی فوری مرمتر کے بلیلی خراب کی جائے نمبر دی سن حکومت واسا کے مناظرین کی دنہاؤں اور پیچنز کی مدلے چودہ مہتے پتائیات کی رکم فوری جائے مرے نمبر چار پورے ہیڈراباد میں صاف پانی کی بلا پاکو فرانی کو فوری اقینی بنایا جائے اور سیورے کے پانی کو مستقل بنیادوں پر نکاسی کی جائے تیری لقائق پاکستان اپنے ان چار مطالبات کے لیے سن حکومت حیس کو اور ایکشوی اکرام کو پانچ مئی تک کی مولت دے رہی ہے مطالبات پر عمل نہ ہونے اس صورت میں برکور اقتجادی پہلی کا آغاز دیا جائے گا اس زنسلہ میں پینے مدالے میں تیرہ بھائی کو تیری لقائق پاکستان اقتجادی مارچ نکالی ہی جس کا مولان حیدراباد نابارس نہیں ہوگا اس مارچ میں تاجر پرادری اور عوام سے بڑی تازار کی شرکت کی درخواست کی جاتی ہے دوسرے مدالے میں تیری لقائق پاکستان ایس کو دفاتر ایشتی اے دفاتر کے باہر گھرنے کا اعلان کریں تیری لقائق پاکستان حیدراباد کی عوام کے ساتھ کلی ہے ہر فورم پر حیدراباد کے مسائل اور قوامی ردنیز کے لیے انشاءاللہ عوال اٹھائیں تیری لقائق پاکستان کے امیر حافظ سعید رزوی صاحب نے خصوصی ادایت کی کہ حیدراباد کے مسائل جو بھی ہیں عوام کے اس کے لیے بہت پور کوششیں کی جائیں اور انشاءاللہ ہم تیری لقائق پاکستان عوام کے ساتھ کھڑیے اور ان کے مسائل کے لیے ہر فورم پر جائیں